باردانوں کا مددہ کونچا جاری نہیں کیے گا جس کے چلتے راجش پرابط نہیں ہوئی ہے ہم نے ساڑھے تین لاکھ گھٹھان کی مانگ کی تھی جبکہ ایک لاکھ پیتالیس ہزار گھٹھانی کیا نماتی مل پائی ہے نیتا پرتبکشی دھراملال کوشک نے آروپ لگایا کہ یہ سرکار کس طرح چھوٹ بولتی ہے سوال کے جواب سے پتا چلتا ہے کانگریس راجنیتی کرنا چاہتی ہے دھان کے ویسائے میں کسان کے ویسائے میں باردانہ کے ویسائے میں آج ان کے چہرے بے نکاب ہو گئے اصلی چہرہ ان کا سامنے آ گیا ہے کہ اپنی کمی کو چھپانے کے لیے کیندر سرکار کو کیسے بدنام کیا جائے باردانہ خریدی کے بارے میں لگاتار پرسن صدن میں اوٹ رہا ہے ماننی منتری جی نے اس پرس طرور سے کہا کہ چھتیز گھڑ میں دھان خریدی کے لیے ہمیں چار لاکھ گھٹھان سے ادھیک باردانے کی جورت تھی کیندر سرکار کے بڑی سنسطان جو جو جوٹ کمیشنر ہے اسی کے ماندھیم سے سارے ہندوستان میں باردانے کی سپلائی ہوتی جوٹ کے باردانے کی اس سے جب تیہ ہوا تھا تو تین لاکھ گھٹھان چھتیز گھڑ کو دینے کی بات ہوئی تھی لیکن آخری میں انہوں نے بھی کہا کہ جوٹ ادھیوک بند ہے تو باردانے کی پوری سپلائی نہیں ہو سکتی اس لیے سہمتی بنی کہ کیندر کے جوٹ کمیشنر کے دوارہ لگ بھگ ایک ایک لاکھ سہتالیس ہجار گھٹھان باردانے کی آپورتی کی جائے لیے خبر پر بات کریں گے ندھی برسال جوڑ گئی ہیں ندھی چھتیز گھڑ میں بیدھان سبا کی کائروائی لگتار جا رہی ہے بجٹ ستر کے دوران کئی مددوں کو لے کر ویبکش سرکار پر حملہ بھر ہے سرکار کو لگتار گھرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ایسے میں آج دھان کیلئے باردانوں کی خریدوں کا خرید کا جو مددہ ہے اس کی گونج سنائی دی ہے اور اس کو لے کر آرور پر تارپ کا دور بھی شروع ہوتا ہے یہاں پر دکھائی دیا کیا کچھ ماہول بنایا جب دھان خرید کے لیے باردانی کی راشی کو لے کر ویبکش نے سوال کیا جو بلکل نشیط طور پر چھتیز گھڑ میں بیدھان سبا میں بجٹ ستر میں آج باردانے کا جو مددہ ہے وہ بھی سری طرح سے ہنگامی دار رہا کیا اگر نشیط طور پر ہم بات کرے تو چھتیز گھڑ میں ایک بڑی سمسیہ دھان خریدی کے سمیں ہم نے باردانوں کی دیکھی صاف طور پر ویبکش نے آج باردانوں کو لے کر کتنے باردانے کسانوں کو اپلکل کرائے گئے اور کتنی راشی انہیں ایک باردانے کے اوپر دی جا رہی تھی اس طرح کے تمام جو ہیں رجنیش بیدھائک رجنیش نے یہ سوال لگائے تھے بیدھان سبا میں تو وہیں اگر ہم بات کرے تو صاف طور پر ویبکش کا یہی کہنا ہے کہ کیول بہانے بازی بنا کر باردانے کا جو مدہ ہے اسے بہت بڑا بنایا گیا نشیط طور پر کسانوں کو جو باردانے میں پانچ روپے پرتی کے حساب سے دیا جارہا تھا انہیں لے کر بھی اس حساب نہیں ہے انہیں پتا ہی نہیں ہے کہ باردانے میں کتنی لاغت ہوئی ہے کتنا دینا ہے جو باردانے کی بات کہی جارہی تھی کسانوں کو دینے کی لیکن نشیط طور پر اگر ہم بات کریں تو اس پر سبتہ پچھتا یہی کہنا ہے کہ سبتہ گھر نے دھان خریدی کو لے کر کیندر سرکار نے باردانوں سے لے کر گیوڑھان اتپن نے کیا ہے کیونکہ جس طرح پر ہم نے چار لاکھ دھان باردانے کی ایک انومتی مانگی کی انہیں سرکار سے اس کے بعد انہوں نے تین لاکھ کی بات کہی جوٹ کمیشمنٹ سے جب بات ہوئی تھی تو ان کا بھی صاف طور پر یہ کہنا تھا کہ ایک لاکھ پیٹالیس ہزار ہی باردانے دیے جا سکتے ہیں کیونکہ ابھی جو باردانے کے جوٹ کے اجیوب ہیں وہ لگتار پورونا کال کے دوران جب لاکڈاؤن تھا سبتہ تھے اس کے پششات جو باردانے ہم اتلاف دھکرا پائیں گے تو کیول ایک لاکھ پیٹالیس ہزار ہی باردانے اتلاف دھکرا آئیں گے لیکن راج جی کا یہ کہنا ہے ہم نے ایک لاکھ پیٹالیس ہزار باردانے یہی پیسے جی ہیں لیکن باوجود اس کے جب ہمیں باردانے دیے گئے تو کیول ایک لاکھ نو ہزار ہی باردانے ہم تک پہنچے تھے تو میسٹک طور پر باردانوں کو لے کر ہمیں کافی پریشانی ہوئی ہیں اور ان کا صاف طور پر یہ بھی کہنا ہے کہ جب اچھٹی پگڑی اور ہمیں لگا کہ اور باردانوں کے آویشتہ ہو سکتی ہے اس پر بھی جب دھان اتپن کرائے جا رہا تھا تب جا کر راجی سرکار نے یہاں پیسلا کیا کی کسان جو ہیں کسان جو ہیں کسان اور ان کی دھان خریدی کے لیے اگر پچھور مادرہ میں باردانے ابھی بھی اپلکت نہیں ہو پاسے تو پرانے باردانوں میں خریدی کی جائے گی تو مختصرح سے کسان جو ہیں ایک باردانوں کا مسئلہ کافی بڑا تھا لیکن جہاں آج ویبھان صبح پتر میں ہم نے کئی طرح کے سوال اور کئی طرح کے جواب باردانوں کا مددہ بھی سرگرمی ابتورتہ میں تو رہا ہے چلی تمام بات کرے آپ کے شکریہ نہیں دی